نمسکار دوستوں میں آپ کو اس ویڈیو میں مولانک تین مالے بیکتیوں کے بارے میں بیتاؤں گا جو جنوری کے مہینے میں جن کا جنم تین بارہ اکیس اور تیس تاریخ کو ہوا ہے ایسے بیکتی کا مولانک تین ہوتا ہے جو میں اپنے پہلے ویڈیو میں بھی میں نے بتایا ہے کہ تین تاریخ بارہ تاریخ کا مطلب ایک اور دو کو جوڑ دینے سے دو ایک تین ہو جاتا ہے اکیس تاریخ کو بھی دو اور ایک جوڑنے سے تین ہوتا ہے اور تیس کو بھی تین اور جیرو جوڑنے سے تین ہوتا ہے تو ایسے بیکتی جو جنوری کے تین بارہ اکیس اور تیس تاریخ کو جنمیں ہیں ان میں جو ہے سنی جو اوج کا پرتیق ہے کہ اترکت ایسے لوگوں کا گرہ ہے گھرو اور گھرو کا گھرا پربھاؤ آپ کو اپنی یوجناؤں اور اکچھاؤں میں کچھ دھبنگپن پردان کرے گا ایسے لوگوں کے سب ہی کاموں کے مول میں محتوہ کانچھا رہے گی نیجی پریاسوں اور سفلتہ کے سنکلپ سے ایسے لوگ انتی کرتے ہیں ان تاریخ کو جن میں بیکتی بھاری ایرسیا اور بیروت کا سامنا کرتے ہیں کوئی ایسے برط چنتے ہیں کہ اپنے انیک دسمن پال لیتے ہیں لیکن چھوٹے بڑے سب ہی پرکار کے جن جیون میں آف سفل رہیں گے اس تاریخ کو جن میں بیکتی دوسروں پر نینترن اور جمعیداری والے ادھیکار کے پدوں پر بھی جا سکتے ہیں لیکن ویباہ کے معاملے میں یہ ادھیک سکھ نہیں ان کو ملتا ہے جب تک جیون ساتھی ایسے لوگوں کو اپنے سے ادھیک بدھمان نہ سمجھے لیکن ہاں آپ بیچاروں میں رچنات مک بڑی بڑی یوجنائے بنانے میں سکچھم ہوں گے اس تاریخ کو جن میں بیکتی اپنے نیجی بیچاروں پر عمل کا پریاس کرتے ہیں اور دوسروں پر بہت ادھیک بھروسہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے اور اکیس یا تیس تاریخ کو جو بیکتی پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگ جمعیداری کے اونچے پدوں پر ادھیک آسانی سے پہنچ جائیں گے آپ میں دوسروں کی سہائتہ کرنے یا دلیت ورگوں کو اونچہ اٹھانے کی بلوطی بھاؤنا ہوگی بیکتی سے ادھیک آپ سماج کا بھلا کرنا چاہیں گے فلتہ بیکتی کا سطروں کی گھرنا اور دربھاؤنا کے سکار ہوں گے اور کبھی کبھی ان سے جیون کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس تاریخ کو جن میں بیکتی اپنے کام میں پورا دم لگا دیں گے اور انیک بار پوری طرح ٹوٹ لینے کا جوکھم بھی اٹھائیں گے جنوری میں جن میں تین ملانک والے بیکتی کی آرچک دسا جو ہوتی ہے یہ اپنی یوجناوں یا محتویٰ کانچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے آپ بپل دھن راسی خرچ کرنے کا پریاس کریں گے اس میں کافی جوکھم بھی اٹھائیں گے کیونکہ جرہ سی بھول چوک سے بھی سطروں کو آپ کی ٹانگ کھیچنے کا اوسر مل جائے گا عام طور سے سفلتا کی آسا کر سکتے ہیں بسرتے بہت ادھک نیجی لاف کے پرلوبھن میں نہ پڑیں اب میں آپ کے سواستہ کی بات کرتا ہوں کہ تین جو ملانک ہے جنوری کا ایسے بیکتیوں کی ساندار کائیہ ہونے پر بھی لگاتار مانسک تناو اور عطی پریسرم سے آپ اپنے سواستہ کو آگھات پہنچا سکتے ہیں ساودھانی برتیے اور سکتی کو سرکچت رکھئے انیتہ پچھا گھات یا دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے یا دی اوسط آئیو نہ بھوک پائیں تو آپ کا اپنا ہی ادھک دوست ہوگا آپ کے سب سے محتپن انک ہیں تین جو گروہ کا ہے اور آٹھ سنی کا تو تین اور آٹھ جو ملانک ہوتا ہے انہی ملانکوں والی تیتھیوں کو اپنی یوجناوں پر عمل کا پریاس کیجئے سب سے گھتنا ورس بھی انہی ملانکوں والے ہوں گے انہی ملانکوں والی تیتھیوں کو جن میں بیکتیوں کے پردی آپ گھرہ لگاؤ ہی محسوس کریں گے لیکن آٹھ ملانک والے بیکتی آپ کے لیے تین ملانک والے بیکتیوں جیسے بھاگے سالی نہیں رہیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جن بیکتیوں کا ملانک تین ہیں آپ ان سے عداب دوستی کریے ان سے ساجہ داری کریے انہی سے آپ کا بھاگ چمکے گا تو تیس جنوری جو جن میں بیکتی ہوتے ہیں وہ سنی شومے کی کم بھراسی کی ادھین آتے ہیں ان کے انک تو یہی رہیں گے لیکن سنی شومے کے پربھاؤ کے کارن ان پر انکس کم ہوں گے اور جیون میں ادھک سفلتہ پرابط کریں گے آپ چاہیں تو اپنا پربھاؤ ایر بڑھانا چاہتے ہیں اور بھاگ چمکانا چاہتے ہیں یعنی تین ملانک والے لوگ تو گروہ کی رنگوں کا آپ کوئی وستر پہن سکتے ہیں اور پہننا بھی چاہیے اب گروہ کا وستر کا جو رنگ ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جامونی رنگ ہے بیگنی یا فالسائی جس کو کاسنی کہتے ہیں اور آپ یعنی اپنا بھاگ رتن کوئی انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں تو آپ کٹیلا جس کو ایمیتھسٹ یا جامونیا بولتے ہیں بیگنی یا جامونی رنگ کے نگ کوئی بھی پہن سکتے ہیں کالا موٹی یا کالا ہیرہ بھی آپ پہن سکتے ہیں تو یہ رہا دوستوں جنوری میں جن میں تین تاریخ یعنی تین ملانک والی جو تیتھی ہیں ان میں جن میں بیگتیوں کے بھاگ ہیں نمسکار دوستوں جنہی بات